ہائے دوستے کیسے ہو آپ ساتھ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے ورڈ پیس کی سائیڈ میں اپنے کسٹمر یا اپنے یوزر کے لئے کس طرح لوگن پیج بنا رہے ہیں میٹھل بہت سمپل ہیں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا بروزر اوپن کر لیں اور اس میں اپنا جس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے لوگن پیج بنانا ہے اس کا ایٹمن پینل اوپن کرتے ہیں اور میں آپ کو جس ویب سائٹ کے اوپر بنانا سکھاؤں گا وہ پہلے میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس کے اوپر پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے sorry لنگ لکھ دیا میں نے اس ویب سائٹ کے اوپر آج میں آپ کو لوگن پیج بنا گے دکھاؤں گا ابھی یہ جو اوپن ہوگی یہ آپ کے سامنے آگے اس کے اوپر ابھی ہم آج لوگن پیج بنانے گے دیکھیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی لوگن پیج کی پہلے اوپشن مجھوڑ نہیں ہے یہ میری ایک بلوگ ہے جو اس کے اوپر میں اپنے موفٹی آرٹیکل اس کے اوپر پبلش کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی لوگن پیج نہیں ہے ابھی ہم اس ویب سائٹ کا لوگن پیج ایڈمن پینل اوپن کریں گے موسیقی آئی تنک انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے لیکن اوپن ہو جائے گا یہ بھی آئی تنک کو اس میں ابھی ایرر آگئے یہ پیج اوپن ہو گئے ابھی ہماری اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے پلاگن والی اوپشن میں چلے جانے اس میں آپ نے ایڈ نیو والے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس پر کلک کریں گے اس سرچ والی اوپشن میں آ جانا ہے ادھر آ کر آپ نے لکھنا ہے لاغ ان پیج اور انٹر کا بٹن پریس کر دینا اب یہ بہت سارے پلاگن آگئے ہیں ابھی میں بتاؤں گا کون سا پلاگن آپ نے جوز کرنا ہے آپ نے تھوڑا نیچے آ جانا ہے یہ والا پلاگن آپ نے جوز کرنا ہے جو کہ بنایا ہے ڈیو پی ایوریسٹ کمپنی میں یہی والا آپ نے جوز کرنا ہے میں اس کو کمپنی بھی آپ کو تھوڑا جوم کر کے دکھا دیتا ہوں اسی کمپنی یہی پلاگن کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے انسٹرال کر لینا ہے یہ انسٹرال تو ہو گیا ابھی ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے جیسے ہی یہ ایکٹیویٹ کریں گے یہ خود با خود دو تین پیج آپ کے بنا دے گا اگر نہیں بھی بنائے تو آپ نے خود بنا لینے ہے اب ویسے تو یہ آپ کے پیج کریئٹ کر دے گا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ایکٹیو ہوگا سب سے پہلے ہم پیج پہ جاتے ہیں کس میں کوئی پیج کریئٹ کی ہیں ابھی اس نے ادھر کوئی پیج کریئٹ نہیں کیا ہے کریئٹ کی ہوئے تھے لیکن میں نے ڈلیٹ کر دیا کیونکہ آپ کو سکھانے کے لیے تو جیسے ہی اگر آپ نے پہلی دفعہ یہ کیا تو خود با خود پیج کریئٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے ادھر ٹریش میں یہ سارے ڈال دیتا آپ کو سکھانے کے لیے یہ تینوں پیج ہم ادھر سے ریسٹور کر لیتے ہیں دیکھیں یہ دونوں پیج ہم نے کیا کرنا ہے ریسٹور کر لیں یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس یہ پیج خود با خود بن جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو سکھانے کے لیے ڈلیٹ کیے تھے چلیں یہ پیج تو اپنے جگہ پہ چلے گئے ہیں ابھی ہم نے وہ plug-in کدھر آیا وہ دیکھیں یہ جگہ پہ آیا ہے اس میں جانے کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے یہ سیٹنگ آگے اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی یوزر جب لوگن ہوگا تو سب سے پہلے اس کو کونس آپ نے رول دینا میں نے اگر سبسکرائبر کیا ہوا ہے آپ نے ایڈ میں نے ڈیٹر نہیں دینا ہے کیونکہ یہ سب سے لوگ سٹینڈر سبسکرائبر ہی ہوتا ہے اس میں آپ اپشن ہے کہ آپ ایمیل جو بھی اپشن ہے ایمیل کنفرم کرنے کے بعد وہ یوزر ریجسٹر ہوگا یا بیسے ہی ہوگا میں نے بھی پھلال مینول پر رکھا ہوا ہے آپ چینجی بھی کر سکتے ہیں اس کو مائی اکاؤنٹ پیج میں جانے کے بعد مائی اکاؤنٹ جو دیکھیں دونوں پیج جس نے جو بنایا تھے وہ ادھر شو ہو رہے ہیں ادھر آپ نے مائی اکاؤنٹ کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈٹ پروفائل کا جو بھی اپشن ہے ایڈٹ پاسورڈ یہ چیزوں کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اس کو آپ نے اسی طرح کر کے سیو کر لینا ہے پھر لوگ ان اپشن پر آجائیں یہ ٹیمپلیٹ بتا رہا ہے ڈیپولٹ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں سٹائل ہر چیز جو بھی آپ کرنا چاہیں ارجسٹر لاغن یورل یورل اس میں آپ کا یہ خالی ہوگا پہلے سے آپ نے ادھر کون سا لنک ڈالنا ہے جو آپ کا ارجسٹریشن پیج والا لنک ہوگا ارجسٹریشن پیج والا لنک کدھر سے ملے گا ادھر پیج میں جانے کے بعد ارجسٹریشن والے پیج کو آپ اپن کریں گے تو وہ لنک کاپی کر کے آپ نے ادھر لکھ لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا ارجسٹریشن پیج کو بیو کریں گے بیو کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے کوپی کر لینا ہے اس کو یہ لنک ابھی اپن ہوگیا ہے یہ بہتا ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کنٹرول سی اور پھر رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ سلیکٹ ایک کریں گے کنٹرول سی کرنے کے بعد آپ اس کو کو واپس آ جائیں اسی جگہ پہ اور ادھر لانے کے بعد آپ نے اس کو کاپی جو کیا تھا وہ پیسٹ کر لینا ہے ارجسٹریشن میں جانے کے بعد سیٹنگ ہوں گے ارجسٹریشن والا پیج آپ نے ارجسٹریشن جدھر اس نے پوچھا ہوا تھا وہ جگہ پہ پیسٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بھی نیا یوزر جب وہ مائی اکومن پہ کلک کرے گا تو اس کو اپشن آئے گی کہ آپ ارجسٹریشن کر سکتے ہیں انہیں ایک بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لوگ ان اپشن پہ چلے جانا ہے د lumière ادھر آپ نے امزو کوپی کیا تھا وہ پیسٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں نے ادھر پیسٹ کیا ہوئے پھر آپ نے save والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی چیزیں نہیں اس میں جو چینج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یوزر ریجسٹریشن فارم پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ریجسٹریشن پہ کلک کر دینا ہے جدہ پہلے سے ڈیفولٹ فارم ہے آپ نیا بھی بنا سکتے ہیں یا آپ نے مرضی سے بھی کر سکتے ہیں یا یہ پہلے سے ہی بنا اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں فرمپل ابھی ہم اس کو ایڈٹ کریں گے آپ اس میں جو بھی اپشن ڈالنا چاہئے کہ جو ہوتے وقت یوزر کون کون سی انفرمیشن پروائیڈ کرے وہ آپ اس کو ایڈر دیکھ سکتے ہیں فرمپل یہ بھی بنا ہوئے پہلے سے ہی آپ اس کی لیئر اوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ ایڈر کلک کریں گے آپ اس کو دو ایسوں میں بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایڈر آئیں کچھ ایڈر آئیں لیکن میں نے اس کو سنگل پہ کیا ہوا یوزر نیم پاسپورڈ اور آپ اس میں کنفرم ایمیل کی اوپشن ڈالنا چاہے نیک نیم پوچھنا چاہے ویب سیٹ اس کی پوچھنا چاہے ڈسپلی نیم یوزر بائیو ڈیٹا پوچھنا چاہے فرمپل ابھی ہم یوزر بائیو ڈیٹا ہی تر ڈال دیتے ہیں یہ آپ اس کے نیچے ڈال دیں گے یوزر بائیو ڈیٹا بھی وہ پوچھ لے گا جیسے یوزر ریجسٹر ہوگا کنٹری پوچھنا چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ادھر بہت ساری اوپشن ہیں جو آپ اس میں پوچھنا چاہتے ہیں اپنے یوزر سے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس کو سیو کر دینا ہے اس کو اپ ڈیٹ فارم پر کلک کر دیں یہ ابھی سیو ہو رہا ہے اس لیے اوپشن آرے ہیں جب ہم پہلے بار بار کلک کریں تو سوچے تیارہ دے رہا لیکن وہ سیو ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کو سیو ہونے دینا ہے یہ دیکھیں سیو ہو گیا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ فارم جو آئے آپ کا ریجسٹریشن والے پیج کے اندر اس کو دیا ہوئا ہے وہ کیسے پاتا چلے گا کس طرح ریجسٹریشن پیج والے میں یہ شو ہوگا وہ اس طرح شو ہوگا کہ ابھی دیکھیں آپ دبارہ ریجسٹریشن پہ کلک کریں یہ اپشن آپ کو نظر آرہی ہے یہ والے ریجسٹریشن والے کے اندر انہوں نے پیسٹ کی ہوئی ہے تو یہ اس لیے اس لیے اس لیے شو ہوتا ہے ابھی ہم اس کو آپ پریویو کر لیتے ہیں ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جو جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ شو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ابھی آپ دے سکتے ہیں یوزر نیم کنفرم بائیو ڈیٹا سپاظ میں پہ بائیو ڈیٹا ڈالا تو وہ بھی ادھر آرہی ہے ابھی یہ ادھر آپ نے فرنٹ اینڈ پہ کیسے شو کرنا ہے اس کے لیے آپ دوبارہ ادھر جائیں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپیرنس میں جانے ہیں جدھر سے منیو چینج ہوتا ہے یہ جگہ پہ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں منیو پہ کلک کر لینا ہے منو ادھر آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں جی ابھی آگیا پہلے ہماری یہ تین اوپشن شو ہو رہی ہیں فرنٹ اینڈ پہ یہ دیکھیں یہ والی اور ابھی ہم اس میں ہماری ایک کاؤنٹ والا جی ایک نیا پیج بنا سا ریجسٹریشن کو آپ نے نہیں ڈالنا ہے ہماری اینڈ پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ کو منو کر دینا ہے یہ جیدر آگیا ہے ابھی ہم اس کو سیو کر لیں گے یہ سیو ہو گیا ابھی میں آپ کو اس در ایک ونڈو اوپن نہیں کرتے ہیں اس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اسی ریب سائٹ کو اپن کرنے کے بعد جو ادھر آپ کا یہ اوپشن ابھی جو ہم نے ڈالی تھی یہ شو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور اس کو آپ کو آپ کا جو سرور ہے جو آپ کی ہوسٹنگ ہے وہ اس کے اوپر ایک ویریفکیشن لنک بیجے آپ کی ویب سائٹ ایک لنک بیجے گی جس سے وہ ویریفائی ہوگا اور وہ یوزر بن جائے گا اس کے بغیر وہ ریجسٹریشن نہیں کر سکتا بھی آپ دیکھیں ہماری اکاؤنٹ کی ایک اوپشن ادھر آگئی ہے ابھی ہم اس کے اوپر لوگیں نہیں ہیں جیسے ہم اس فارمائی ایزمپل کو کلک کریں گے ہم اس کے اوپشن دے دے گا کہ آپ اس کے اوپر لوگیں نہیں ہیں اکاؤنٹ بنائیں جی نیا انٹرنیٹ پڑا سلو پڑا کر برحل اس کو اوپن ہو جائے گا موسیقی یہ دیکھیں گیو پڑا گیا یہ دیکھیں گیابی یوزر نیم اور پاسورڈ مانگ رہے ڈریکلی جب آپ یوزر نیم پاسورڈ لگائے گا کوئی یوزر تو اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ چلے گا یعنی فارمائی بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہم ای میل یہ لگاتے ہیں اور پاسورڈ ہم کچھ بھی ایک دے دیتے ہیں پھر لوگ ان پر کلک کریں گے تو یہ ایرر دے دے گا یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا کہ یہ یوزر ہمیں کوئی بھی یہ یوزر موجود نہیں ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو یہ دیکھیں گے جو ہم نے ایک لنک ڈالا تھا یوزر ریجسٹریشن والا اس کا یہ پیدا ہو گیا کہ اس جگہ پہ وہ اپشن شو ہونے لگ گئی ہے ابھی ہم اس کے کلک کریں گے تو نیا یوزر ریجسٹریشن کی اپشن آ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ ابھی تمام اپشن آگی فارز ایمپل بھی ہم ایک یوزر کر کے دیکھ لیتے ہیں فارز ایمپل ہم کچھ بھی ایک یوزر نیم دینا ہے ہم نے کوئی بھی ایک دے لیں آپ پاسورڈ ایک لگائیں کنفرم پاسورڈ کریں بائیو ڈیٹا آپ لکھنا چاہیں کچھ بھی وہ جو آپ کا یوزر لکھنا چاہے گا فارز ایمپل کچھ بھی لکھنے کے بعد سبمٹ کر دے گا تو وہ یوزر یہ دیکھیں جی یوزر سیکس پولی ریجسٹرڈ آ گیا کیونکہ ابھی ہم نے کنفرمیشن اپشن وابی انیبل نہیں کی تھی اس لئے یہ ڈریکٹ ابھی ہو گیا ہے ابھی ہم دوبارہ ماہ ایک اکون پر کلک کریں گے وہ اس یوزر سے آپ ابھی ہم نے یوزر نیم اس کا لکھا تھا فرحان لکھا تھا ابھی ہم اس کو لوگ ان کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ لوگ ان ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوگ ان ہو گیا ہے اور یہ بلکل ورک بھی کر رہا ہے اور اس میں اپشن آ گئی ہے پر فائل ڈیٹیل میں جانے اس بعد وہ بند آپ نے پر فائل لیک سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لوگ ایٹ کا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اپلوڈ وہ اپنی پکچر کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے بارو ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتا ہے پاسور چینج کر سکتا ہے لوگ اوڈ اپلوڈ سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے اور اس کے چینل کو سبسکرائب میرے کو کرنا ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا تو آپ نے اپنی پسکر ہو جا بھیک کچھوں اور اپنی پسکر کر سکتا ہے جا بک کچھیں جا بھی تر conjeter